سلام علیکم من، گوڈ مارننگ کوئی بھی شخص اگر باہر سے آکے ہمارے پاس آفیس میں یا گھر میں ہمیں یہ یقین دلا دے کہ وہ ہمیں خوشیاں دے گا یا ہماری لائف میں خوشی لانے کی کوشش کرے گا اور وہ ہمیں ہیلپ کرے گا کہ ہماری لائف میں خوشیاں آئیں تو اکثر اوقات ہم یقین کر لیتے ہیں اور اپنی خوشیوں کو کسی بھی اور شخص کی موجودگی یا اس کے عمل سے منسلک کر دیتے ہیں لیکن جب ہمارا اللہ ہمارا خدا جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں کہتا ہے قرآن پاک میں کہ میں اپنے بندے کو تکلیف نہیں دیتا اس سے زیادہ جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے مینج کر سکتا ہے اور میں ہر تکلیف کے بعد خوشیاں دوں گا اپنے بندے کو تو ہم اس بات پہ زیادہ تر بلیف نہیں کرتے مایوس ہو جاتے ہیں شکوا کرتے ہیں اور اپنے خدا کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ اتنا سٹرانگ نہیں بنا پاتے جتنا ہم ہیومنز کے ساتھ ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جتنی جلدی ٹرسٹ کرتے ہیں جتنی جلدی منسلک کر لیتے ہیں اپنی خوشیاں اور اپنے گم دوسرے لوگوں کے ساتھ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کا ہمارا جو تعلق ہے اس دنیا کو بنانے والی ذات کے ساتھ پختہ ہونا چاہیے پکا ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے جتنا مضبوط یہ تعلق ہوگا اتنا کم ضرورت پڑے گی آپ کو اور لوگوں پر depend کرنے کی اور آپ کی لائف میں آپ کو خوشیاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گا self-sufficient ہو جائیں گے self-reliance بہت important ہے so i hope کہ آج سے آپ اس بات پہ عمل کرتے ہوئے اپنی لائف میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے thank you so much خدا حافظ